بسم اللہ الرحمن الرحیم و اصحابکا یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیارے ناظرین و سامعین السلام علیکم و رحمت اللہ تعالی و بارکاتہ آلہ حضرت فانڈیشن یوٹیوب چینل پر آپ حضرات کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں جہاں روزانہ دینی ضروری مسائل بیان کیے جاتے ہیں اولاد و وظائب بیان کیے جاتے ہیں تاکہ آپ حضرات اسے سن کر اپنے علم میں اضافہ کرے روزانہ کی طرح آج میں فیر آپ کی خدمت میں ایک مسئلہ لے کر حاضر آیا ہوں بغور سماعت کریں اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن ضرور دبائے تاکہ روزانہ ایک نیو اپ ڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے اور اسے سن کر آپ اپنے علم میں اضافہ کریں روزانہ کی طرح آج میں فیر آپ کی خدمت میں ایک مسئلہ لے کر حاضر آیا ہوں وہ یہ کہ کیا موزہ پہن کر نماز پڑھنا صحیح ہے یا نہیں ٹھنڈیوں کے موسم میں بہت سارے حضرات موزہ پہن کر نماز پڑھتے ہیں تو کیا موزہ پہن کر نماز پڑھنے سے نماز ہو جاتی ہے یا نہیں شریعت اس کی اجازت دیتی ہے یا نہیں اس کے تعلق سے صحیح مسئلہ پیش کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی موزہ پہن کر نماز پڑھنا بلا شبہ جائز ہے مانے شریع نہ ہونے کی وجہ سے امام اہل سنت سرکار آلہ حضرت فاضل برلوی علی رحمہ فرماتے ہیں کہ موزہ پہن کر نماز پڑھنا بہتر ہے فتاوہ ردویہ ساتوی جلد میں یہ مسئلہ مذکور ہے اور قدیم فتاوہ ردویہ میں تیسری جلد میں صفحہ نمبر 419 پر یہ مسئلہ مذکور ہے خلاص اکلام مسئلہ کا یہ ہے کہ موزہ پہن کر نماز پڑھنا جائز ہے اگر موزہ پر نجاست وغیرہ نہ لگی ہو اگر لگی ہو تو پھر جائز نہیں ہے اگر موزہ پر نجاست نہ لگی ہو تو آپ موزہ پہن کر نماز پڑھ سکتے ہیں آپ کی نماز صحیح و درست ہوگی تو پیارے ناظرین و سامعین یہ تھا آج کا مسئلہ جو آپ کے سامنے پیش ہوا امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ سمجھ میں آگیا ہوگا اگر کوئی ڈاٹ ہو تو کمنٹس باپس میں ضرور لکھیں تاکہ ہم آپ کے ڈاٹ کو کلیر کریں انشاءاللہ تبارہ و تعالی ہم کل پھر آپ کی خدمت میں حاضر آئیں گے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ واللہ اعلن بس سباب السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ موسیقی